اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نئی مہرد فوڈ سیکرٹس آج کی ہماری ریسی بھی ہے لاہوری چرگہ کیسے تیار کیا جاتا ہے ہم نے ایک مرگلی اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ساف کر لیا اور یہ آپ کو کرس لگانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کسینے پر آپ نے اس طرح کرس لگانے اور اس کی بیک پر آپ نے یہ لمبے لمبے اس طرح کرس لگا لینا ہے جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی ان سے گزاریش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نے ٹائم پر مل سکے اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو سٹیم بوائل کر لیں گے تاکہ تقریباً اسی سے پچاسی پرسنٹ یہ پک جائے اور ہم اس کا یہ پانی بھی ضائع نہیں کریں گے اس پانی کو ہم کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں چاول پکا سکتے ہیں ڈال میں ڈال کے ڈال پکا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ پانی آپ کا ضائع نہیں ہوگا اب ہم نے اس کو آپ کے سامنے کوک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے مسائلے کی طرف آجاتے ہیں ڈیٹھ سو کرام کے قریب ہم نے اس میں دہی لیا ہے ایک چمچ ہم نے نمک کا لیا ہے آپ حسبے ضائع کر لے سکتے ہیں ہلدی ہم نے لیا ہے تقریباً ایک چمچ لال مرچ سرکا ہم نے دو سے تین چمچ لیا ہے کوٹی ہوئی مرچ ہم نے تقریباً ایک چمچ استعمال کیا ہے آپ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ میتھی ہم نے تقریباً ایک چمچ استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ پیسی ہوئی لال مرچ اور یہ گارلک پاورڈر جو ہے یعنی لیسن پاورڈر جو ہے ہم نے تقریباً دو چمچ استعمال کیا ہے سوئے اساس کے ہم نے دو سے تین چمچ استعمال کیا ہے چاٹ مسالہ اور جائفل جلوطری یہ چاٹ مسالے کے ہم نے ایک چمچ اور جائفل جلوطری کا ہم نے آف چمچ استعمال کیا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس طرف دوسری طرف ہمارا الحمدللہ اسی پرسنٹ کے قریب ہمارا چرگہ جو ہے وہ بھی سٹیم ہو چکا ہے اب ہم اس پر مسالے کی کوٹنگ کرنا شروع کر دیں گے مسالے کی کوٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کٹس کے اندر تک مسالہ جو ہے وہ داخل ہو جائے آپ اس طرح برش کے ساتھ یا آپ کے ہاتھ کے ساتھ اس کو مسالے کو لگا سکتے ہیں پیسے برش کے ساتھ جو ہے وہ صحیح اور ہر جگہ پہنچ جائے گا اس طرح مسالے کی کوٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ پہلے سے تھوڑا ہیٹ اپ ہے یعنی گرم ہے تو یہ مسالہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اندر تک چسم کر لے گا اور اس کو خوشک کر لے گا اس کے بعد ہم اس کو فرائی کی طرف لے جائیں گے مسالہ جتنا زیادہ آپ کوٹنگ کریں گے آپ کو اتنا زیادہ بہترین ٹیسٹ اس کا ملے گا آپ اگر چاہیں تو اس کے پر اس مسالہ لگانے کے بعد میدے کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو خالصاً لاہوری چرگہ بنانا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو صرف مسالے کی ہی کوٹنگ دی ہے ایسے کوٹ کر لیں گے اس کو متسلسل کہیں سے کوئی چیز کوئی کٹس رہ نہ جائے کیونکہ زیادہ مسالہ لگاوہ ہوگا تو یہ زبردست ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے مسالے کو رکھ کے لگا کر اس ٹھوڑا ہے تاکہ یہ جذب ہو جائے دوسری طرف ہم نے کڑائی میں آئیل گرم کر لیا ہے اور اس کو ایک طرف سے پہلے لائٹ فرائی کر لیا ہے دوسری طرف سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے الحمدللہ یہ ہمارا چرگہ ریڈی ہو چکا ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ